جس نے باقاعدہ کسی ادارے میں کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا فن باقاعدہ سیکھا نہ ہو پہلی شرط ہے یہ خود سے کوئی مفتی نہیں بنتا اس کے بھی اصول ہیں زوابط ہیں فتوہ دینے کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا یوٹیوب کے کلپ دیکھ کے کوئی حقیق نہیں بن جاتا کبھی دیکھا کہ یوٹیوب سے آپ ایمی بی ایس ڈاکٹر بن گئے ہو ڈاکٹروں کی تقریریں بہت سنی ہیں ایسے ہی یوٹیوب کے کلپ دیکھ کر یا گوگل پہ سنس کر کر کے کوئی مفتی بولو نا بھائی کسی طرح لوگ جس کو مفتی کہیں اس سے بھی بنتا مفتی نہیں بن جاتا لوگ کہتے ہیں ان کو لوگ مفتی کہتے ہیں لوگ تو بدہ نہیں کہ اس کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں پہ کس ماہر مفتی ملک میں یہ اسلام لاوارش تو نہیں ہے نا صدیوں سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے دور کے سب سے بڑے مفتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معاظ ابن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چند لوگ تھے سارے نہیں تھے سارے صحابہ مفتی نہیں تھے چند لوگ تھے باقی ان کی اطاعت کرتے تھے پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگر تھے پھر ان کے شاگر تھے پھر ان کے شاگر تھے اسی طرح وہاں عبداللہ ابن عباس کے شاگر مکہ میں ان کے شاگر پھر ان کے شاگر پھر ان کے شاگر یہ صحابہ تابعین تابعین کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور اس میں سینہ بسینہ پریکٹس ہوئی ہے آ رہا ہے نا لوگ تو ہاں بول دیا کریں لوگ مجھ پہ کہتے ہیں کیا بار بار آپ لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے چہرے سے داس سورہ سے تب ہی کہتا ہوں پنجاب میں جب بیان ہوتا ہے نا کسی بھی خطیب کا تو دیکھو وہاں لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن لسی پی کے بیٹھے میں ہوتے ہیں پراتھے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں پائی پی کے بیٹھے ہوتے ہیں طاقت ہوتی ہے کراچی میں صحت نہیں ہے صحت نہیں اس لئے ایسا مرجائے مرجائے بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا تو مفتیل ہے نا یہ سینہ بسینہ پریکٹس عملی طور پر جیسے ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا اس چیرنگ پر بٹھا کے میرے بتایا جاتا ہے گیر لگاؤ اور چلاو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتاب پکڑاتی ہی گاڑی چلانے کا طریقہ ہوئی یا یوٹیو پہ آپ نے دیکھتی ہے گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ اور آپ نے چلانا شروع کر دی اونگلی پکڑ کے بندہ سکھاتا ہے ایسے ہی افتا کا فن باقاعدہ ایک فن ہے جو ماہر مفتی آنے کرام اونگلی پکڑ کے اس میں آپ کو اس لائن میں چلانا سکھاتے ہیں پہلی شرط کیا ہے یہ سلسلہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو دوسری شرط ہے کہ پریکٹس ہو آپ کی پریکٹس ہو یہ نہیں کہ ایک سال انہوں نے اونگلی پکڑ کے چلانا سکھاتی اب آپ چل رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا باقاعدہ اوڑنا بچھونا کیا ہو فتوہ نویسی مسائل کی تحقیق کر کے اس کا جواب دینا سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ پریکٹس میں ہو لوگ کہتے ہیں وہ روحانی علاج والے بہت بڑے مفتی ہیں میں کہتا ہوں جو روحانی علاج والا کہتی ہے تو مفتی تو ہوئی نہیں سکتا سوالی بیدنی کیونکہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا جھاڑ پھونک سے ٹائم ملے گا تو وہ یہ کام کرے گا نا کوئی کہتا ہے وہ فلا مفتی صاحب ہے ان کی تارک روڈ میں بہت بڑی دکان ہیں کہتا ہوں ہوگی شہر کسی کو بٹھائے وہ کہتا ہے خود بیٹھتے ہیں میں کہاں وہ مفتی نہیں ہو سکتا ہے مفتی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تارک روڈ میں آٹھ گھنٹے دکان پہ بولو نا یار بیٹھو ہو نہیں آپ کبھی ایسے ڈاکٹر سے علاج کراؤں کہ ہارٹ سپیشلسٹ ہے سموں سے بیچ رہے ہیں اب بولو کہ ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو اس کو آگان ہسپیٹل میں ہونا چاہیے تھا نا بھئی یہ تو اتنا بڑا کام جانتا ہے اتنا بڑا فن جانتا ہے یہ تو ایک بہت ہی آنا اور عرفہ کام اس کو تو سیل ہسپیٹل میں یا آرکان ہسپیٹل میں ہونا چاہیے یہ اپنی کوئی کلینک کھول کے بیٹھ جاتا اپنی کوئی کلینک ہوتی تھوڑا بہت دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو جس کے پاس بھی جو بر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو اور نہ بیچ ہونا سائیڈ میں کرتا رہتا ہے سائیڈ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ہارٹ سپیشلسٹ ہوتا ہے شام کو آکر پکوروں پہ دکان پہ بھی بیٹھتا ہے اور شام کو بھٹکا بھی چلا رہا ہوں لیکن دن کا زیادہ حصہ اس کا کس میں گزرے گا علاج میں گزرے گا تو اسی طرح مفتی ہے یہ مفتی کی جو ویلیو ہے آج کل اتنی زیادہ اللہ کی نظر میں تو ہے اگر وہ مخلص ہے پبلک کی نظر میں بھی بہت ویلیو ہے کیونکہ بہت سارے روز مرہ کے مسائل ہیں جو مفتیان کرام کو حل کرنے پڑتے ہیں یہ جو یوٹیوب پہ کلپ بنے میں رفول ادین ٹانگیں چھوڑی کرنا ان لوگوں کو صرف ان مسائل کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس لئے ساری زندگی رفول ادین میں ٹانگیں چھوڑی میں زور سے آمین آئستہ آمین مناظرہ حیاتی اماماتی ان چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں لوگ ان کی علمیت کے بڑے قائل ہو جاتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں آپ آپ ذرا مسائل شروع کریں بتانا آپ لیول لگائیں میں مفتی ہوں مجھ سے مسائل آگے پوچھو پھر دیکھو آپ کے جو لائن لگتی ہے اور جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں آپ تھوڑے دن میں شٹر گرا کے بھاگیا ہوگے بولا کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں اور ایسا ہو رہا ہے بعض دو نمبر لوگوں نے دارالفتہ کھولا دارالفتہ کھولا مسائل کے نام سے ہم لوگوں کو مسائل بتائیں گے جب لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیے تو وہ کبھی بینوری ڈاؤن سے جا کے فتوہ لکھوا کے لارہے ہیں کبھی جامعہ ترشیز سے اس ٹیمپ اپنی لگائی اور مصطفی کو فتوہ بولو بھائی دیتا ہے ایسا ہم نے پکڑا ہے مفتی مفتی تھے نہیں چند کتابیں پڑھ لیں اب کھول لیا دارالفتہ کے چلو مسائل کا جواب دیتے ہیں اب آتا آتا ہے نہیں ہر آدمی رفو لے دیں دھوڑی پوچھے گا ایک آدمی آیا پوچھا بھی انیس سو پیچانوے میں اببہ کا انتقال ہوا ہے انیس سو پیچانوے میں اببہ کا انتقال ہوا اور اببہ نے وارث ان کی اس نے تعداد پیان کی یہ وارث تھے ایک وارث کے جو پیسے تھے وہ انویسمنٹ کہاں تھی وہ جناب اس نے مزاربت میں لگائی تھی یہ بہریئر ٹاؤن میں لگائی تھا کاروبار اس کا اببہ کے ساتھ تھا محنت ساری بڑے بھائی کی تھی اب وہ جو پراؤٹ خریدا تھا یہ اببہ کا کہلائے گا یا بڑے بھائی کا کہلائے گا دے دو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے دو جواب قرآن حدیث کی روشنی میں بیٹھا رہے گا صرف یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں براسط اور بہت مسائلیں اس میں یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل طہارت کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے پاکی نا پاکی کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے بس اور جو دیتے بھی ہیں تو پھیک رہے ہوتے ہیں اسی وقت بیٹھا سوچا پھیکتے ہیں ہمارے کستاز نے ایسے کسی مجتحض سے پوچھا جو مجتحض بنے ہوئے تھے کہ اگر نماز میں آپ سے رکو چھوٹ جائے غلطی سے تو کیا کرنا پڑے گا چار بیٹھے گئے تھے مجتحض جن کا یہ دعوت ہم کسی کی اتبا نہیں کرتے ہم قرآن دیس سے جو سمجھ رہے گا ہم اسے خود فیصلہ کریں گے تو ہمارے استاز سے انہوں نے چار بندے بیٹھے گئے تھے ان سے پوچھا کہ رکو اگر چھوٹ جائے نماز میں بھولے سے چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا اب وہ پھیکنا شروع کیا اگر وہ کہیں ہوتے نا تو کہیں سے پتوہ چوری کر گئے یا تو ابن تیمیہ کی کتاب رحمت اللہ علیہ سے چوری ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے چوری کرتے یا سعودی عرب سے یا کہ یہیں کی کسی مدرسے سے تو انہوں نے کیا کیا بیٹھ گئے ایک نے کہا کہ نماز ہوگی نہیں ایک نے کہا کہ سردہ صاحب سے ہو جائے گی باقی دو پریشان تو وہ دو نے بھی ملی جلی رائے دی ہمارے استاذ نے پوچھا کہ اچھا کیا دلیل ہے اگر رکو چھوڑ جائے تو نماز نہیں ہوگی اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ایک نے کہا کہ سردہ صاحب سے ہوگی استاذ نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے اور نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا سردہ صاحب تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی نوعیت کی غلطی تو نہیں ہوئی تھی ایک رکعت آپ نے زیادہ پڑھی یا ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایک رکعت آپ نے کم پڑھی سلام پھیر لیا تھا یا آپ سے خطا ہوئی تھی تو آپ نے پھر اس رکعت کو مکمل کیا تو ارکان تو سارے پورے کیے مگر تاخیر ہوئی تو اس تاخیر کی بیس پہ آپ نے صدہ صاحب کیا ہے ایک رکن ہی پورا رکو کا غائب کر دیا اس نے بھی کیا صدہ صاحب سے ہو جائے تو ایسی اُلٹی اُلٹی باتیں اندر اُدھر کی بس تو ایک یہ جو صدہ صاحب کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے تو کیا بات کر رہا تھا میں ہاں تو میں ہی اس کر رہا تھا کہ مفتی کا دوسری علامت کیا ہے کہ باقاعدہ طویلہ سے ہمارے حضرت مفتی رشید عمد صاحب فرماتے تھے کم سے کم دس سال کا تجربہ ہو کم سے کم اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مزاج بھی ہو دماغ میں وہ ذہانت اور باریکی ہو کہ آپ بال کی کھان اتارنا جانتے ہو جیسے وکیل ہوتا ہے نا وکیل وہ کتنی باریک بینی میں جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جج کا کام کتنا سخت ہوتا ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے تو بدھو آدمی جج بن سکتا ہے بے وقوف آدمی پاکستان میں پتہ نہیں سکتا ہوں نہیں سکتا لیکن دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا بے وقوف آدمی جج نہیں بن سکتا وہ جان پور کا قاضی تو بن گیا تھا وہ والا نہیں تو ذہانت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کتنی بات کو سمجھنے کی یا جو ہے نا وہ دلائل میں فرق کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں تو آج جو بندہ ہوتا ہے بس کہیں سے تھوڑا سا تخصوص کر لیا مفتی لگا دیا اور پوری دنیا میں مشہور ہوگی موسیقی موسیقی